اید العزہ اور جمعہ کے دن حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم هذا يوم مبارک ميمون والمسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضیك یشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وانت الناظر فی حوائجهم فاسألك بجودک وكرمك وہوانی ما سألتک علیک ان تصلي على محمد وآله وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّا لَكَ الْمُولِكَ وَلَكَ الْحَمْدَ بارِ الٰہا یہ مبارک مسعود دن ہے جس میں مسلمان مامورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں ان میں سائل بھی ہیں اور طلبکار بھی ملتجی بھی ہیں اور خوفزدہ بھی وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تُو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے لہٰذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اے اللہ اے ہم سب کے پروردگار جبکہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے ہمد و ستائش ہے لا الہ الا انت الحليم الكریم الحنان المنان ذو الجلال والاکرام بديع السماوات والارض مہم قسمت بين عبادك المؤمنين من خیره او عافیه او برکتين او هداء او عمله بطاعتين او خیره او خیره تمن به عليهم تهدیهم به ایلیك او ترفع لهم اندکا درجہ او تُعطیهم به خیره من خیر الدنیا والآخرہ انتو افسرہ حض و نصیب ایمان امیان اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ جو بردبار کریم مہربانی کرنے والا نعمت بخشنے والا بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تُو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا آفیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے یا ایسی بھلائی جس سے تُو ان پر احسان کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراما کر واسألك اللہم بان لکا الملك والحمد لا الہ الا انت ان تصلي على محمد وآل محمد عبدک ورسولک وحبیبک وصفوتک وخیرتک من خلقک وعلى آل محمد الابرار ڤاہرین الطاہرین ڤاہرین الاخیار موسیقی اے اللہ تیرے ہی لیے جہاں داری اور تیرے ہی لیے ہم تو ستائش ہے اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد پر اور ان کے اہلِ بیعت پر جو نکوکار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو اور آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے اے تمام جہانوں کے پرورتگار اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے اس لیے کہ تُو ہر چیز پر قادر ہے اللہم ایلیکا تعمدتو بحاجتی وَبِكَانْ زَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِ وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي وَإِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اوثَغُ مِنِّي بِعَمَلِي وَانْهِيَنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبِفَقْرِي إِلَيْهِ وَغِنَاكَ عَنْنِي فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْرًا قَطْ إِلَّا مِنْكَ وَلَمْ يَصْرِفْ عَنْنِي سُوءًا قَطْ أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا أَرْجُوْ لِأْمْرِي آخِرَتِي وَدُنْيَا يَأْسُوَارَكَ اللهم من تهيأ وتعبأ وأعدى واستعاد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وَطَلَبَانَي لِهِ وَجَاعِزَتِي اے اللہ میں اپنی حاجتیں تیری طرف لائیا ہوں اور اپنے فقر و فاقع و احتیاج کا بارگران تیرے در پر لا اتارا ہے اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری عامرزش و رحمت پر متمئین ہوں اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے لہٰذا تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور میری ہر حاجت تُو ہی برلا اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تُو مجھ سے بے نیاز ہے اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا فَإِلَيْكَ يَا مُولَيْ كَانَتْ الْيَوْمَ تَهِيئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرِفْدِكَ وَطَلَبَانَيْنِكَ وَجَائِزَتِكَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَلَا تُخَيِّبِلْ يَوْمَ ذَالِكَ مِرْوَجَائِي اے اللہ جو کوئی صلح و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے قبر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو تو اے میرے مولا و حاقہ آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامان کی فرہمی و مستعدی تیرے عفو عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لیے ہے لہٰذا اے میرے معبود تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر یا من لا يحفیه سائل ولا ينقصه نائل فانی لم اتک ثغتا منی بعمل صالح قدمت و لا شفاعة مخلوق رجوت الا شفاعة محمد و اہل بیت عليه وعليهم سلام اتیتک مقرون بالجرم والانساءت الى نفسی اتیتک رجو عظیم حفوک الذي عفوت بی عن الخاطئين ثم لم يمنعكا طول عکوفهم على عظیم الجرم انعدت عليهم بالرحمت والمغفراء اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی ہوتی ہے میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور سوائے محمد اور ان کے اہل بیت عليه و السلام کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھی ہو اتمنان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں درہاں حالانکہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے خطاکاروں کو بخش دیا پھر یہ کہ ان کا بڑے بڑے گناہوں پر عرصے تک جمع رہنا تجھے ان پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا یا مان رحمتہ واسعہ وعفوه عظیم یا عظیم یا عظیم یا كریم یا كریم سلی على محمد وآل محمد وعد علی برحمتک و تعطف علی بفضلک و توسع علی بمغفرتک اللهم ان هذا المقام لخلفائک واصفائک و مواضع امنائیک فی الدرجت رفیعہ اللتی اختصستہم بہا قد ابتزوها اے وہ جس کی رحمت وسیع اور افو بخشش عظیم ہے اے بزرگ اے عظیم اے بخشندہ اے کریم محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر بارِ الہا یہ مقام خطبہ و امامت نماز جمع تیرے جان نشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے اہمانتداروں کا محل تھا درہاں علاقے تو نے اس بدن منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا وَأَنْتَا الْمُقَدِّرُ لِذَالِكِ لَا يُغَالَبُوا اَمْرُو وَلَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكِ كيف شئت وَأَنَّا شئت وَلِمَا أَنْتَ وَلَا أَعْلَمُ بِي يَرَوْنَا حُكْمَكَ وَمَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَمَنْ وَمَنْ وَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَأَشْيَاعَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ اور تُو ہی روز اول سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے نہ تیرا عمر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطع تدبیر قضاء و قدر سے جس طرح تُو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے اس مسلحت کی وجہ سے جسے تُو ہی بہتر جانتا ہے بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام آئیت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جان نشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے تیری کتاب پسے پشت ڈال دی گئی تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاسد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے متروک ہو گئے بارِ الہا تو ان پر گزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لانت فرما اللہم يصل على محمد وآل محمد انکہ حمید مجید قصلواتک وبرکاتک و تحیاتک اللہم واجعلنی من اہلی توحیدی والایمان بک و تصدیقی برسولک و تصدیقی برسولک و تصدیقی برسولک اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما بے شک تو قابلِ حمد و سنائے بزرگی والا ہے جیسی رحمتیں برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے ہیں اور ان کے لیے کشائش راحت مصرت غلبہ اور تائید میں تاجیل فرما بارِ الہ مجھے توہید کا عقیدہ رکھنے والوں تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان قائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے ان لوگوں میں سے جن کے وسیلے اور جن کے ہاتھوں سے توہید ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کرے میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار اللہم لیسے یرد غضبك اللہ حلم وَلَا یرد سخط ک اللہ عفو وَلَا یجیر من عقاب ک اللہ رَحْمَتُك رَحْمَتُك وَلَا يُنجِنِي مِنْكَ اِلَّا تَضَرُّعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ رَحْمَنِي مُحَمَّنِي مُحَمَّدِ وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيى موات العباد وبها تنشر ميت البلاد موسیقی وَلَا تُشْمِتْ بِي عَجْوِي وَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِ وَلَا تُسَلِّقْهُ عَلَيْ بارِ الٰہا تیرے حلم کے سوا کوئی چیز تیرے غزب کو ٹال نہیں سکتی اور تیرے افو درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پنہا نہیں دے سکتی اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑا ہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی لہٰذا تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی اس قدرت سے جس سے تُو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شادات کرتا ہے مجھے اپنی جانب سے غم و اندہ سے چھٹکارہ دے بارِ الٰہا جب تک تُو میری دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے مجھے غم و اندہ سے ہلاک نہ کرنا اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و آفیت کی لذت سے شاد کام رکھنا اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا ایلہی ار وفعتني فمن ذا الذي يضعني وان وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان اکرمتني فمن ذا الذي يهینني وان اهنتني فمن ذا الذي يكرمني وان عذبتني فمن ذا الذي يرحمني وان اهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك او يسألك عن امره وقد علمت انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلا وانما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج إلى الظلم الضعیف وقد تعالیس يا الهي عن ذا لك علوان كبيرا اگر تُو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے اور تُو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے اور تُو عزت بخشے تو کون زلیل کر سکتا ہے اور تُو زلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے اور تُو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے اور اگر تُو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو اور ظلم کی اس سے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتما ہو اور تو اے میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے محمد ولا تجعلنی لِلْبَلَاءِ غَرَضًا وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا وَمَهِّلْنِي وَنَفِّسْنِي وَأَقِلْنِي عَفْرَتِي وَلَا تَبْتَلِينِي بِبَلَاءٍ عَلَا أَثْرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَتَضَرْعِ إِلَيْكَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ يَوْمَا من غضبك فَصَلِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِذْنِي وَأَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَا مِنْ سَخَطِكَ فَصَلِّ عَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجْرِنِي وَأَسْأَلُكَ اَمْنَا مِنْ عَذَابِكَ اے اللہ! تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا حدف نہ قرار دے مجھے محلت دے اور میرے رنج و غم کو دور کر میری لغزشوں کو معاف کر دے اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ کر کیونکہ تُو میری ناتوانی بیچارگی اور اپنے حضور میری گڑگڑا ہٹ کو دیکھ رہا ہے بارے لہا میں آج کے دن تیرے غزب سے تیرے ہی دامن میں پناہ مانگتا ہوں تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور مجھے پناہ دے اور میں آج ہی کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور مجھے امان دے اور تیرے عذاب سے امن کا طلبگار ہوں فصل على محمد وآله وآمینی واستهديك فصل على محمد وآله واہدنی واستنصرک فصل على محمد وآله وانصرنی وارزقنی واسترزق فصل على محمد وآله وارزقنی وارزقنی واستعینك فصل على محمد وآله وارزقنی وارزقنی واستغفرک لما سلف من ذنوبي فصل على محمد وآله وارزقنی واغفرلی واستعصموك فصل على محمد وآله وارزقنی تو رحمت نازل فرماؤں محمد اور ان کی آل پر اور مجھے عذاب سے مطمئن کر دے اور تجھ سے ہدایت کا خاشتگار ہوں تو رحمت نازل فرماؤں محمد اور ان کی آل پر اور مجھے ہدایت فرماؤں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں تو رحمت نازل فرماؤں محمد اور ان کی آل پر اور میری مدد فرماؤں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں تو رحمت نازل فرماؤں محمد اور ان کی آل پر اور مجھ پر رحم کر اور تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں تو رحمت نازل فرماؤں محمد اور ان کی آل پر اور مجھے بے نیاز کر دے اور تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے روزی دے اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میری کمک فرما اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا خواہستگار ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے بخش دے اور تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہ ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھ فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّي انشئتَ ذَلِك یا ربی یا رب یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام صل على محمد وآله واستجب لي جميعا ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك وارده وقدره وقضه وامضيه وخلي فيما تقضي من وبارك لي في ذلك وتفضل علي بي واسعدني بما تعطيني من وزدني من فضلك وسعة ما عندك فَإِنَّكَ وَاسِعُونَ كَرِيمِ وَصِلْ ذَلِكَ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا يَا أَرْحَمَا وَا أَرْحَمِيهَا اس لیے کہ اگر تیری مشیت شاملِ حار رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تُو مجھ سے ناپسند کرتا ہو مرتقب نہ ہوں گا اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے محرمان اے نعمتوں کے بخشن والے اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے ان سے اپنا ارادہ حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے اور مجھے اس میں برکت عطا کر اور اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوشبخت بنا دے اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے اس لیے کہ تو تمنگر و کریم ہے اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراوان سے ملا دے اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے جو ملین ہے ملین ہے ملین ہے موسیقی